اس مووی بلڈ سکنگ باسٹرز کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے ایوان کو دیکھتے ہیں جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں پر چار لوگ اور بھی تھے جس میں اس کی ایک فیمیر کلیک تھی اور ایک اس کا بیسٹ رینڈ شروع شروع میں ایوان کی کلیک اسے پسند کیا کرتی تھی اور اس نے ایوان کو اس بارے میں بتایا بھی تھا لیکن اس وقت ایوان کی دل میں ایسے کوئی بات نہیں تھی تو اس نے اسے منع کرتی اسی لیے وہ اب اسے روڈ رہتی تھی ایوان نے اسے کئی بار منانے کی کوشش کی لیکن وہ مانتی ہی نہیں تھی اب تو ایوان بھی اسے پسند کرتا تھا اور اسے کئی بار کہہ بھی چکا تھا لیکن جب بھی وہ یہ کہتا تو اس کی بات کا جواب نہ دیتی اور ہمیشہ وہاں سے چلی جاتی ایوان کے باقی کلیکس بھی اس بات کو نوٹ کرتے تھے ایوان کے گروپ میں پانچ ہی لوگ تھے لیکن اس گروپ کے علاوہ بھی وہاں پر ایک برگر تھا وہ ان لوگوں کو ہمیشہ تنگ کیا کرتا تھا اور آج تک اس کی پیسے اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ان میں سے ایک کلیک باہر ریسیپشن پر جاتا ہے اور ریسیپشنس سے میٹی میٹی باتیں کرنے لگتا ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے دوستی کر لیں لیکن وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ وہ بہت بڑا فلرٹی انسان تھا تب ہی وہاں پر ایوان آ جاتا ہے تو ریسیپشنس کا سارا دھیان ایوان کی طرف لگ جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ ایوان کو پسند کرتی تھی لیکن ایوان اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی کلیک کو جو پسند کرتا تھا اب اس کمپنی کا بوس وہاں پر آتا ہے اور وہ ایوان سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو نا میں اپنی کمپنی کے لیے آج مینجر الاناؤنس کروں گا تو ایوان کہتا ہے کہ جی جی میں جانتا ہوں ایوان بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہی مینجر بنے گا کیونکہ وہ بہت پرانا بھی تھا اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بھی وہ تو یہی چاہتا تھا کہ وہ مینجر بنے کیونکہ اسے کمپنی کو اچھے سے چلانا بھی آتا تھا اب اس سب لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور بوس کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب وہ مینجر کا اناؤنس کرے ایوان کافی خوش ہوتا ہے اور اب بوس مینجر اناؤنس کر دیتا ہے لیکن اس کا نام سنتے ہیں ایوان پوکھلا جاتا ہے اسے یقین نہیں آتا کیونکہ بوس نے اسے مینجر نہیں بنایا بھرکے اس کے جگہ ایک نئے ورکر کو مینجر بنا دیا جس کا نام میکس تھا ایوان میکس کو اپنے کالج کی دنوں سے جانتا تھا وہ اسے بلکل پسند نہیں کرتا تھا اور اب تو یہ ہو گیا اب تو ان دونوں میں کلیش ضرور آئے گا انفیکٹ جب ایوان کالج میں تھا تو اس کی گرر فرنڈ نے میکس کے ساتھ مل کر اسے چیٹ کیا اور اس بات کی وجہ سے میکس کو کالج سے انسلٹ کر کے نکال دیا گیا ایوان کے دل میں بس یہی بات تھی کہ اتنے برے آدمی کو کیوں مینجر بنا دیا دوسری طرف میکس تو ہواوں میں تھا اسے بہت خوشی تھی مینجر بننے کی اس سب سے میٹی میٹی باتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے اچھا مینجر ثابت ہوں گا وہ سب لوگوں کے دل میں گھر بنا لیتا ہے پہلے دن ہی ایوان کو اس بات کا بہت غصہ تھا اور وہ بیچارہ غصہ کرتا بھی کیوں نہ وہ بوس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں لیا آپ نے کیوں کیا ایسے تو بوس کہتا ہے کہ دیکھو ایوان میں جانتا ہوں تم کتنے ہارڈ ورکنگ ہو اور میرے پاس کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو لیکن دیکھو مجھے کیپابیلیٹی بھی تو دیکھنی ہے نا وہ بے شک نیا ہے اس کی دوست یعنی کلیک سے میٹی میٹی باتیں کرنے لگتا ہے جیسے وہ سب سے گیا کرتا ہے ایوان وہاں پر آتا ہے تو وہ عجیب طرحوں سے دیکھتا ہے تو میکس کہتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو مجھے تم اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ہو اور اب سے میں تم پر چیک رکھوں گا کہ تم کتنا کام کرتے ہو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے کام پر جاؤ تم ایوان کو یہ دیکھ کے کافی حیرت ہوتی ہے کہ آتے ساتھ ہی روپ جمع رہا ہے اور اس کی نظر تو میری کلیک پر بھی ہے ایک رات ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان کا کلیک نائٹ شفٹ پر ہوتا ہے وہ اپنے کام میں مگن ہوتا ہے کہ ایک دم اس سے عجیب وغریب آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے کوئی غرہ رہا ہو اس سے لگتا ہے کہ شاید نین کی وجہ سے اسے ایسا فیل ہو رہا ہے اور اس کا وہم ہے لیکن آہستہ آہستہ آوازیں بھڑھنے لگتی ہیں اب وہ کافی ڈر جاتا ہے اور واش روم میں چلا جاتا ہے واش روم میں جاتے ہی کوئی اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ پوری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اب اگلی صبح ایوان جب کمپنی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کی بائی باہر ہی کھڑی ہوئی ہے وہ گارڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بجارہ رات سے ادھر ہی کام کر رہا ہے تو گارڈ کہتا ہے پتہ نہیں سر میں نے تو اسے نہیں دیکھا ایوان اسے باہر ڈھونڈتا ہے اور جب وہ واش روم جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کے کلیگ کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ پوری طرح سے کھائی ہوئی تھی جیسے اس کے کسی نے چیر پھار کر دی ہو اس کے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ایوان چھیک پڑتا ہے اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس کا کلیگ مارا جا چکا تھا وہ بھاگتا بھاگتا اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے سب لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں اور ایوان کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ واشروم میں کسی کی ڈیڈ بوڈی ہے ہی نہیں ایوان سر پکڑ کر رہ جاتا ہے تو اس کا باس اسے کہتا ہے کہ وجہ اور کوئی نہیں تمہارا دماغ اس وقت کہیں اور لگا ہوا ہے کہ تمہیں مینیجر کیوں نہیں بنایا اس لئے تمہیں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں میکس کہتا ہے کہ سب چھوڑو ہم خود دیکھ لیں گے کہ تمہارا کلیگ آج کیوں نہیں آیا تم بس اپنے کام پر دھیان دو وہ اسے پاغل کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایوان شاپٹ رہ جاتا ہے اور واشروم میں ہی کھڑا ہوتا ہے کارٹ جب زمین پر دیکھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر ابھی بیخون ہے آپ سچ کہہ رہے تھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس کی باڈی غائب کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان کا بیس ٹرینڈ اور اس کا کلیگ اب اس میں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر پھر سے وہی ورکر آتا ہے جو کہ ان سے پیسے مانگتا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے لٹا دو اب ان کی یہ باتیں میکس یعنی مینجر سن لیتا ہے وہ اس ورکر کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے کہ بولو کیا بات ہے اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ ان میں کیا بات ہوئی اسی طرح ان ایوان بھی اپنی فیمل کلیگ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ کافی ہوریفائنگ لگ رہا تھا دراف نہ لگ رہا تھا جیسے اس میں خون کا ایک کطرہ بھی نہیں وہ بڑے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے کہتا ہے کہ میری پیسے آج تمہیں لٹانے ہوں گے اگر نہ لٹائے تو شام تک اپنا حال خود دیکھ لینا اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ تینوں کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ورکر میں اتنا کانفیڈنس تھا ہی نہیں کہ وہ اس طرح ہاں سے بات کرے خیر وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں ایوان اس ریسیپشنسٹ کو کال کرتا ہے کہ کیا تم بیسمنٹ میں جا سکتی ہو مجھے وہاں سے کچھ ضروری فائلس چاہیے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ ایوان نے مجھ سے بات کی لیکن بیسمنٹ میوز پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے پھر ہم ایوان کی بیسٹرینڈ اور اس کی فیمیل کولیگ کو دیکھتے ہیں جو کہ لنچ کر رہی ہوتی ہے ایوان کا بیسٹرینڈ اس سے کہتا ہے کہ اب چھوڑ بھی دو غصہ ایوان اتنا بھی برا نہیں ہے تو وہ کہتی ہے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اچھا ہے یا برا میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ پاگل ہے اور سٹوپڈ ہے پیچھے سے ایوان بھی آ جاتا ہے اور یہ سب سن لیتا ہے اسے دیکھ کے اس کی فیمیل کولیگ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ وہاں سے غصے سے نکل جاتی ہے اور جاتے ہوئے سے وہ ریسیپشنس نظر آتی ہے اس کا رنگ بھی اب کافی سفید ہو چکا تھا لیکن اس نے لپسٹک لگا کر خود کو کور کرنے کی کوشش کی تھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے لیکن وہ فیمیل کولیگ اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے نکل آتی ہے دوسری طرف ہم ایوان اور اس کے بیسٹرینڈ کو باتیں کرتے ہوئے باتیں ہیں وہاں پر وہ ورکر بھی آ جاتا ہے جس کے انہوں نے پیسے دینے تھے یعنی ایوان کے دونوں کولیگز نے وہ اس کے ساتھ بورٹ پر زور سے ایک چاکو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لو ٹائم نکلا جا رہا ہے ایوان کا بیسٹرینڈ کافی ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھے مار ہی نہ ڈالے وہ ایوان سے کہتا ہے کہ فیل حال ابھی کے لیے تم اسے بیس ڈولرز دے تو میں تمہیں بعد میں لٹا دوں گا پلیس رات کو ایوان اور اس کا کولیگ دوست آفیس ہی رکے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بہت سارا کام تھا ایوان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ کیا تم بیسپینڈ میں جا سکتے ہو مجھے وہی فائلز چاہیے ابھی تک نہیں ملیں جیسے ہی وہ جاتا ہے ایوان خود میکس کے آفیس میں چلا جاتا ہے ایوان جب میکس کے آفیس میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کی پکچر کو ہائلائٹ کیا گیا ہے سرکل کیا گیا ہے جیسے اس کے پیچھے میکس کا کوئی انٹینشن ہو کہ اسے مارنا چاہتا ہے اور یہی نہیں باوز کی پکچر پر بھی اور وہ اس کی کردن پر کاٹ لیتی ہے ایوان کو پتہ چل چکا تھا کہ میکس اصل میں ہے کون وہ تھا ایک ویمپائر اور وہ باقی سب کو بھی اپنے جیسا بنا رہا تھا اسے یہ دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا کل ایک سخمی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس طرح ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اور بھی وہاں پر آ رہا ہے تو ایوان خود کو ایک روم میں لاؤ کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ کوئی روم کا دروازہ زور زور سے نوک کرنے لگتا ہے پیٹنے لگتا ہے ایوان وہاں پر ڈر کے چھک جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اگلی صبح باس مینجر اور اس کا بیسٹ رینڈ وہاں پر آتے ہیں اور جب باس یہ دیکھتا ہے کہ یہ سو رہا ہے تو وہ ایوان سے کہتا ہے کہ بہت ہو گیا میں دویں نوکری سے نکال رہا ہوں تو مینجر یعنی میکس باس سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اسے ایک اور چانس دے دیں ہیں تو یہ اچھا بر کرنا ایوان کافی ڈرہ ہوا تھا وہ باس سے کہتا ہے کہ میرا کلیک بھی مر چکا ہے یقین نہیں آتا تو دیکھ لینا وہ بھی آج نہیں آئے گا لیکن یہ کیا وہاں پر تو وہ کلیک آ جاتا ہے تو باس ایک ٹانٹنگ وے میں ہستا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم واقعی پاغل ہو چکے ہو تمہیں صرف اپنے کام پر دھیان دینا ہے اور آئندہ میں تمہارے موہ سے بات نہ سنوں کہ یہ مر گیا ہے وہ مر گیا ہے ایوان اپنے بیسٹ رینڈ کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تمہیں بھی میری بات پر یقین نہیں ہے میں چھوٹ نہیں بول رہا تو اس کا بیسٹ رینڈ اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوست مجھے یقین ہے کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا ہوں میرے ساتھ ہماری کمپنی کا کارڈ بھی تھا وہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ میکس نے کلرکی کو کٹ کر اسے ویمپائر بنا دیا تھا اب وہ تینوں ایک گروپ میں ہو جاتے ہیں ایک ساتھ مل جاتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تا کہ کچھ ویپنز یعنی ہتھیار لے کر آ سکیں اور تب ہی وہاں پر کمپنی کا چوکی دار یعنی پی اینڈ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی ویمپائر بن چکا تھا لیکن وہ لوگ اسے سٹیپ کر کے مار دیتے ہیں وہ تینوں مل کر کمپنی کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بوس کو بتا دیں گے کہ بہت ہوا میکس اثر میں ویمپائر ہے اور کیا کیا کر رہا ہے اندر جاتے ہیں تو کمپنی کے سارے ورکرز ویمپائر بنے ہوتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ تینوں بچتے بچاتے بوس کے آفیس میں چلے جاتے ہیں وہ اسے میکس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں وہ اسے سب باتیں بتاتے ہیں جسے وہ یقین کر سکے لیکن بوس تو شاک ہی نہیں ہوتا وہ بڑے ایزی ویے میں کہتا ہے میں جانتا ہوں میکس ویمپائر ہے تو ایوان کہتا ہے کہ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں تو بوس کہتا ہے تم لوگوں کی ہی غلطی تھی تم لوگ لیزی ہوتے جا رہے تھے کوئی کام پر دھیان ہی نہیں تھا میں نے جان کر میکس کو ہائر کیا تاکہ اس سب کو ویمپائر بنا دے بات تو یہ کہ یہ تم لوگوں کی سزا تھی دوسری بات یہ کہ فیمپائرز بہت ایکٹیو ہوتے ہیں ایوان رات میں بھی اور اب دیکھو مجھے اچھا اوٹپوٹ مل رہا ہے جو جو لوگ ویمپائر بنتے جا رہے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ابھی تو تم لوگوں کی بیباری ہے میکس ایوان سے کہتا ہے کہ یاد ہے جب مجھے کالیج سے نکالا گیا تھا اور میں نے کتنا ویگ محسوس کیا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ میں سٹرانگ بنوں گا میں نے ویمپائر بننے کے طریقے جانے اور ساتھ ہی ساتھ بزنس بھی سیکھا میں نے بہت محنت کی اور اب دیکھو میں کہاں ہوں اور میرے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تم سے زیادہ محنتی ہوتے جا رہے ہیں ایوان اسے اگنور کر دیتا ہے اور بوس سے کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے یا آپ کو بھی مار دے گا یا آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے اور آپ کی جگہ بوس بننا چاہتا ہے تاکہ اس کمپنی کو یہ خود چلائے یہ سن کر بوس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ میکس سے کہتا ہے کہ کیا تم یہی چاہتے تھے میکس اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کرتن توڑ دیتا ہے جس سے بوس مر جاتا ہے اور سب کا شک اب دور ہو چکا تھا کہ میکس اب واقعی برا آدمی ہے اور وہ جو چاہتا تھا اس نے کر دیا ایوان کی فیمیل کلیک کافی ڈری ہوتی ہے تو وہ ایوان لوگوں کی ٹیم میں ہی آ جاتی ہے سب ویمپائرز ان پر مل کر اٹیک کرنے لگتے ہیں میکس دور کھڑا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ تماشا انجوائے کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف ایوان کی ٹیم بھی سل سل ویمپائرز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے وہ پوری محنت سے ایک ایک کر کے سب ویمپائرز کو مار دیتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے اچھی اور پاورفل کریچر ہے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اگر وہ ہارڈ ورکنگ اور کنسسٹنٹ ہو یعنی دل سے اپنا کام کریں تو وہ سب سے آگے نکل سکتے ہیں میکس ایوان کی فیمل کلیک کو پوزیس کر لیتا ہے اور اپنے آفیس میں لے آتا ہے دوسری طرف کچھ بچے ہوئے ویمپائرز ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گارڈ ان کے بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ بچارہ خود زخمی ہو جاتا ہے اب وہ بچارہ بھی انسان نہیں رہا تھا ایوان کسی نہ کسی طرح میکس کے آفیس میں آ جاتا ہے اور اپنی فیمل کلیک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میکس یہاں پہ بہت پاورفل ہوا تھا وہ ان دونوں کو مارتا ہے انہیں انجرٹ کر دیتا ہے ایوان کی فیمل کلیک حمد کرتی ہے اور ایک میشٹی اس کے سر میں دے مارتی ہے جس سے میکس کافی زخمی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کے دل پر بھی سٹیپ کرتی ہے جس سے فائنلی وہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہن چاروں طرف پھیل جاتا ہے لیکن ایوان اور اس کی دوست کافی خوشتے کہ انہوں نے اس ویمپائر اس ظالم انسان کو مار دیا جو کہ اصل میں انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں تھا ایوان کی دوست یہاں پر شرمندہ ہوتی ہے اور ایوان سے سوری کرتی ہے کہ میں نے تمہیں اتنا عرصہ غلط جانا جبکہ تم بہت اچھے انسان تھے جو سب کا بھلا چاہتے تھے ان دونوں کا یہاں پر پھر سے پیچ اپ ہو جاتا ہے اب ان میں صلاح ہو چکی تھی اور وہ پھر سے ایک ساتھ تھے اب وہاں سے ایوان اس کی کلیگ اور اس کا بیسٹ فرینڈ مل کر چلے جاتے ہیں لیکن پھر ہم اس کمپنی کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جب میٹ وہاں پر صفائی کرنے جاتی ہے اور بکھرا ہوا اور خون سے بھرا ہوا کمرہ دے کر وہیں پر رک جاتی ہے تو پیچھے سے ایوان کا وہ کلیگ جو آخر میں ویمپائر بن چکا تھا اور وہ بچ چکا تھا کیونکہ اسے کسی نے نہیں مارا تھا وہ اس میٹ کی نیک پر کاٹ لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اسی سین کے ساتھ یہ مووی بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ